سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں اپنی پہچان اپنے کو دوازی فرما دوں میں رسول ہوں روحانیت دے ساڑھے دن کچھ معاملات نہیں ستان سالہ دو دن آلے معاملات نہیں سنالہ الہورجے ٹھیک ہے اے ویڈیو اوڈی You are watching Daring Doug and welcome to the video انتہائی افسوس کی بات علماء کرام ماہ رمضان میں کیا کر رہے ہیں اور ملعون اور ملعونہ عورتیں اس ملک میں شر پھیلانا شرک کرنا اور نبوت کا دعویٰ کرنے میں قصر نہیں چھوڑ رہی میں تھوڑی دے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہ سنہ اللہ نامی ملعون عورت نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس روح زمین کو ہلا دیا اور یہ بتا دیا کہ اس وقت بھی اس معاشرے میں ملعون مرد اور ملعون عورتیں ابھی زندہ ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما کے گئے تھے کہ ایسے فتنے میری امت میں ہی سے نکلیں گے اور آج وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں اپنے شہروں کے اندر اس طرح کی ملعون عورتیں اور مرد اکثر عقاد نکلتے آئے ہیں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ پولس نے تو فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے ان دونوں ملعون عورتوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا لیکن افسوس در افسوس اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عالم دین اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ٹی وی شوز کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں رمضانوں کے اندر جو پروگرام آتے ہیں اس میں وہ گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعہ جو اکثر اوقات ہوتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں عوام کو نولج نہیں دیتے یہ ویڈیو کس طریقے سے آپ دیکھئے گا یہ ملعون عورت اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھرا رہی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں رسول ہوں یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں میرے باپا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حضرت اسمائیل علیہ سلام کو سلام میرے والدہ حضرت بی حاج را کو سلام حضرت ہزر خیاد کمال فخر انسان شیر کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سلوٹ پہ شد دی حضرت ہزر خیاد آپ سب لوگ کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ کی حکم سی میں اپنی پہ چان آپ لوگ پہ وزی فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل توانے پہ جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زمین و آسمان پر نشانی پوری ہو گئی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سلام اللہ الحمد اللہ سلام اللہ جو یہ نام ہے لئے اس قائدان کی سب سے بلو چیت ہے میں اپنے درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آپ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچانا لوگوں پیش فرمانی ہے علم لندنی سے نوازی کے یہ بہمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج اکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان پہچانا پہچانا پیش فرمار رہی میں علم لانت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو کہ تھوڑا سا علم رکھنے کے بعد اپنا دماغ پلٹ لیتی ہیں اور شتانیت ان پہ حاوی ہو جاتی ہے اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم اس طرح کی بقواس اور مغلزات بکھ کر اور اس طرح کے دعوے کر کے ہم شہرت کی بلندیوں پہ چلے جائیں گے اور لوگ جوگ در جوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ ان کی بھول ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ علماء کرام کو میڈیا کے اوپر آ کے اپنی وضاحت کرنی چاہئے اور سخت ترین سزاؤں کو بتا کر ایسی ملون عورت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے دینی سزاؤں کے حساب سے اس کو فوری طور پہ سزا دینی شاہیے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو اس عورت نے ٹھیز پہنچائی ہے اس کا صد باب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک علماء کرام کو جانا شاہیے اور حکومت سے اپیل کرنی شاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجرو کرنے والی یہ ملون عورت اپنی سزا کی مرتقب قرار پائے اسلام علیکم ملون ہوں سفر چو دن آل دو ہوں دی اللہ تعالیٰ نے شامل کی تا حضور پاک پیشن کوئی اور تلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ نے خوافد دھرو ربطہ فرمان گے ٹھیک بھائی سانو خوافد دھرو تعلیمات آنیا نے ٹھیک سڑھا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی سڑھا معاملہ میرا ہینا نہ آئے ٹھیک سانو اللہ تعالیٰ دے اے اے میری نواز دی جگہ تسی پلیز اتھے جتی نہ رکھ ٹھیک میں چبھی کہتے نواز پر روزے والی پردے والی بندیاں دنیا سی ستہ سالہ تو چھڑ دیتی ہوئی ہے ٹھیک اور ساڑھا بہت پاکیزہ صاحب کتاب اے ٹھیک بھائی میں کدھ نہیں جان دی نہ میرے کار